اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب کیریہ سے ہوں گے میں بھی آپ کی دعا سے بلکل ٹھیک ہوں تو آج ہم بنائیں گے تربوس کا شربت بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی مزے کا بنے گا تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہاف ٹی سپون کالا نمک ڈیٹھ چمچ چینی اور یہ ایک بڑا لیمن ہے جس میں یہ دو چمچ لیمن جوس نکل آئے گا بڑا تربوس تھا جس میں ہاف لے لیا ہے سب سے پہلے جگ میں تربوس کو ڈال دیں گے یہ چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کٹ لیا تھا آپ بھی اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹا کریں کوئی بھی آپ فروٹ کا جوس بنانا چاہتے ہیں اور مشین بھی آرام سے ہی چلتی ہے اور یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ہے تربوس کو جگ میں ڈال لیا ہے تو آپ مشین کو صرف کچھ سیکنڈ کے لیے چلائیں گے پھر اس کے اندر جو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہے ان کو ایڈ کر دیں گے جو لوگ نئے ہیں چلو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اب اس کے اندر ڈیڑ چمچ چینی کا ڈال دیں گے چینی تربوس کے شربت میں اس لیے جائے گی کیوبس ڈالنے کے بعد چینی کم ہو جاتی ہے اس لیے چینی بہت ضروری ہے اور ہاف ٹی سپون نمک ہے کالا نمک جو اس کے اندر بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ بھی ڈالا کریں اور دو چمچ ہم اس کے اندر لیمن جوز ڈالیں گے بڑا لیمن تھا تو اس کے اندر دو چمچ نکلے ہیں تو دو چمچ ہی جائیں گے اس سے تقریباً چار سے پانچ گلاس بن جائیں گے تربوس کے شربت میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالا جاتا یہ شربت بہت ہی اچھا بنے گا بہت ہی ٹیسٹی آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے اور کومنٹس میں لازمی بتانا ہے روح افسہ سے بہت ہی اچھا ہے یہ اب اس کو چھان لیں گے چھاننا بہت ضروری ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیج وغیرہ آرام سے نکل جاتے ہیں اور پھر جب ہم کسی کو دیتے ہیں ڈرنک تو وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے بیج اگر ہوں تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا بہت ہی ٹیسٹی یہ شربت بند کے تیار ہو چکا ہے گلاس میں ہم نے تین تین کیوبز ڈال دیئے ہیں اب اس کے اندر ڈال دیں گے جوس یہ دیکھیں جوس کتنا اچھا بنا ہے اگر آپ کو بھی اس طرح کا جوس بنانا ہے تو جلدی سے بنائیں اور انجوئے کریں ملتے ہیں نیک سٹوڈیو پر تب تک کے لئے خدا حافظ